وائرل سچ میں آج برطال اس میسج کی جو سرکار کے کامکاج کو لے کر وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک میسج میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے پندرہ دن سے دیش میں جب صرف جینیو میں مچے بوال کی چرچہ ہو رہی تھی تب موڈی سرکار بڑا بڑا کام کر رہی تھی لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا تو چلیے جانتے ہیں اس میسج کا سچ کیا ہے نو فروری سے دلی کی جوہرلال نہروی یونیورسٹی میں بوال شروع ہوا تھا اس کے بعد جینیو چھاتر سنگ کی ادھاکش کنہیہ کو دیش درو کے آروپ میں گرفتار کیا گیا یہ سچ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جینیو سرکیوں میں ہیں اور اسی لیے یہ میسج سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے کہ جب دو ہفتوں تک جینیو کا بوال میڈیا میں چھایا رہا تب یہ کام بھی ہوئے جیسے بھارت اور یو ای کے بیچ پہلی بار ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت یو ای بھارت میں اپنا کچھا تیل رکھنے پر تیار ہو گیا ہے جس میں بھارت کو پانچ سال بعد چار ملین بیرل تیل فری ملے گا اس کے علاوہ بھارتی ریلوے نے کبار کی آن لائن میلامی سے قریب تین ہزار کروڑ روپے کمائے مہراشت میں ہوئے میکن انڈیا کارکرم میں قریب 15.2 لاکھ کروڑ کے نیویش کا وادہ ہوا ہے میسیج میں آخری بات یہ لکھی ہے کہ چین نئی پورٹ سے کانگلا تک پہلی بار آٹھ سو کارے بھیجی گئی دیش کے بھیتر سمندر کے راستے سامان بھیجنے کی اجازت نہیں تھی لیکن موجودہ سرکار نے نیم بدل دیا جس کی وجہ سے پریوہن پر آنے والا خرچ ایک تہائی تک کم ہو گیا ایک کلو کے سامان کو ایک کلومیٹر تک جانے میں جہاں ڈیڑھ روپے خرچ ہوتے تھے سمندر کے راستے وہ صرف پچاس پیسے رہ گیا ایوی پی نیوز نے جب اس وائرل میسیج کی پرطال کی تو پتا چلا کہ واقعی بھارت اور یوےی کے بیچ کچھا تیل رکھنے کو لے کر دیل ہوئی ہے بھارتی ریلوے نے بھی کبار کی آن لائن نیلامی سے تین ہزار کروڑ کمائے ہیں مہاراشتر میں میک ان انڈیا کارکرم میں بھی پندرہ دشملو دو لاکھ کروڑ کے نیویش کا وعدہ ہوا ہے اور سمندر کے راستے آٹھ سو کاروں کے بھیجنے کی بات بھی صحیح نکلی ہے مطلب وائرل ہو رہا یہ میسیج ہماری پرطال میں صحیح ثابت ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی وائرل میسیج فوٹو یا ویڈیو ہے جس کے صحیح ہونے پر آپ کو شک ہے تو ابپ نیوز کو وائرل سرچ آٹھ ابپ لائن پر بھیج دیجئے ہم اس وائرل خبر کی پرطال کریں گے